دپٹے سے بال نیچے نکلیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں اگر نماز میں دپٹہ پہنتی ہیں تو نیچے سے بال دکھائی دیتے ہیں کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں یعنی عورت کے لیے پہلے مسئلہ سمجھیں جس عزف کو چھپانا نماز میں ضروری ہے اگر غلطی سے بھولے سے کتاہی کے بغیر ون فورت عزف خود بخود خود جائے اور تین دفعہ سبحان ربی العظیم جتنی دیر میں یہ تصویح کہی جاتی ہے اتنی دیر تک کھلا رہے ون فورت عزف یعنی پچیس فیصد یا اس سے زیادہ تو نماز خراب ہو جائے گی اب سر جو ہے یہ ایک مکمل عزف ہے اسی طرح سر کے نیچے جو بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں خاتون کے وہ ایک مکمل عزف ہے تو اگر عورت نے اتنا باریک دپٹہ پہنا ہوا ہے کہ سر نظر آرہا ہے اس سے تو بھی نماز نہیں ہوگی پورا سر نظر آرہا ہے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے ہم نے اس کو جب جمع کیا تو پچیس فیصد سر بن جاتا ہے وہ اور تین دفعہ سبحان ربی العالی کہنے کے بقدر وہ اتنا حصہ کھلا رہا تو عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح اگر سر کے نیچے بال لٹکے ہوئے ہیں وہ لٹکے ہوئے بال کھل گئے ان کا بھی ون فورت کھل گیا جان کر نہیں غلطی سے غفلت میں بے پروائی میں وہ کھل گئے اور ون فورت بال کھل گئے جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کا پچیس فیصد حصہ کھل گیا اور کتنی دیر کھلا رہا تین دفعہ سبحان ربی العظیم یا تین دفعہ سبحان ربی العالی یہ جس کو تین تسبیح کہا جاتا ہے اتنی دیر تک جتنی دیر میں نماز کا ایک رکو ندہ ہو جاتا ہے کھلا رہا تو وہ بھی نماز باطل ہو جائے گی اس سے کم اگر کھلا رہا تو نماز فاسد نہیں ہوتی گناہگار ضرور ہوگی عورت کے کیوں کھولا اس نے کیونکہ عورت پر لازم ہے کہ وہ مکمل سر اور مکمل سر کے بال چھپائے وہ نماز کے دوران کھول نہیں سکتی اس کو گناہگار ہوگی لیکن نماز درست ہو جائے گی اگر پچیس فیصد تک غلطی سے پچیس فیصد سے کم کم کھلا رہا ہے تو اور اگر عورت نے جان کر کھولے ہیں بال نماز میں تو پھر تھوڑی دیر بھی کھل جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو اس میں تین دفعہ سبحان ربی العالی کی مقدار ضروری نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس میں کھولے رکھے بال جیسے ہوتا ہے غفلت نہیں بلکہ دپٹہ باندھائی ایسے کہ بال لٹکے ہوئے اس کے نظر آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اتنے فیصد بال کھل گئے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی لیکن عورت پر لازم ہے کہ وہ مکمل سر کو ڈھاپے اور اتنا موٹا دپٹہ پہنے کہ سر کے بال باہر نہ جھلکیں اس سے اور نیچے لٹکے ہوئے بالوں کو بھی چھپائیں نماز کے دوران اور دپٹہ اگر اتنا موٹا نہیں ہے باریک ہے تو دو تین تہیں اس کی چڑھا دے سر کے بالوں کے مکمل سر اور مکمل سر کے بال چھپائیں وہ نماز کے دوران کھول نہیں سکتی اس کو گنگار ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں خواتین خاص طور پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بڑی چادر لے کر اس سے نماز پڑھیں اگر آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو بہت پسینہ آئے گا بڑی چادر لینے سے تو کم از کم اتنا سا دپٹہ ضرور لیں کہ آپ کے بال اچھی طرح سے چھپ جائیں اچھا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں بال ہمارے زیادہ لمبے ہیں اور دپٹہ ہمارا چھوٹا ہے بڑا دپٹہ لے کر نماز پڑھنے سے ہمیں گرمی لگتی ہے تو اس کا بہترین حال ہے جیسے میں کرتی ہوں میرے بال بھی لمبے ہیں اور دپٹے میں پورے نہیں آتے تو میں کیا کرتی ہوں کہ نماز پڑھتے وقت جوڑا بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد دپٹہ لپیٹ لیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا دپٹہ نہ بھی ہو چھوٹا سا دپٹہ بھی ہو تو اس سے میرا سر ٹوٹلی کور ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آسانی سے نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ دپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر سیٹ کر کے پھر نماز شروع کریں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں بار بار دپٹہ کھل رہا ہے دپٹہ ٹھیک ہو رہا ہے دپٹہ گر رہا ہے دپٹہ رسک رہا ہے فسل رہا ہے یہ چیزیں نماز میں خلل پیدا کرتی ہیں تو پرسکون اور دل لگی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے اچھی طریقے سے احتمام کر کے نماز کی جگہ کو ایسا چوس کریں جہاں آپ پرسکون ہو کے نماز پڑھ سکیں نماز کی جگہ اپنا دپٹہ لباس جائے نماز ہر چیز آپ مطمئن ہو کر پھر نماز شروع کریں اور پورے دل لگی کے ساتھ نماز پڑھیں یہی نماز کا اصل طریقہ کار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا دیر سارا خیار رکھی گا سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو پرس کر لیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ